بسم اللہ الرحمن الرحیم بتائیے یہ کس انگلی پر اور کس پورے پر آیا جی تیسری انگلی کے تیسرے پورے پر تو بتائیں جی اب علیکم کا ترجمہ کیا ہو جائے گا تم تمام مردوں پر زندہ بات بہت خوب بہت خوب لانا جی دیکھیں لام آ جائے تو کیا معنی ہوتا ہے جی کے لیے کے لیے اور نا یہ کس انگلی پر اور کس پورے پر آیا جی یہ اگوٹھے پر فرسٹ پرسن پر تیسرے پورے جی آخری پورے پر کیا جی آخری پورے پر لانا تو ترجمہ اس کا کیا ہو جائے گا جی ہمارے لیے جی زندہ بات جی اللہ آپ کو سلامت رکھے آج ہم نے جو سبق پڑھنا ہے وہ ہمارا آخری قائدہ ہے وہ کیا جی اس میں فائل اور اس میں مفعول جی اس میں فائل اور اس میں مفعول ہم نے پڑھنا ہے آپ کے سامنے یہ اس میں فائل اور اس میں مفعول کی سلائیڈ نظر آ رہی ہے جی تو آپ نے بتانا ہے جی کام کرنے والے کو کیا کہتے ہیں فائل جس پر کام واقع ہو اسے کیا کہتے ہیں مفعول اور جو لفظ فائل کے وزن پر آئے اسے کا کہتے ہیں فائل فائل اور جو لفظ مفعول کے وزن پر آئے اسے کا کہتے ہیں مفعول مفعول جی بتائیے جی ہم نے ابھی جو پڑھا ہے اس کے مطابق ترجمہ کرنا ہے جی آبید فائل کے وزن پر آگیا ہے ترجمہ کیا ہو جائے گا عبادت کرنے والا معبود مفعول کے وزن پر آگیا نا تو ترجمہ کیا ہو جائے گا جس کی عبادت کی جائے ساجد ترجمہ کیا ہو جائے گا سجدہ کرنے والا مسجود جس کو سجدہ کیا جائے ناصر مدد کرنے والا منصور جس کی مدد کی جائے جی حافظ حفظ کرنے والا محفوظ جس کو محفوظ کیا جائے جی بتائیے گا جی کام کرنے والے کو کیا کہتے ہیں فائل اور جس پر کام واقع ہو مفعول جو لفظ فائل کے وزن پر آگیا اسے کیا کہتے ہیں فائل اور جو لفظ مفعول کے وزن پر آگیا اسے کیا کہتے ہیں مفعول جی دیکھیں جی آپ کے سامنے ظالم کا کیا مانا ہے ظلم کرنے والا فائل کے وزن پر یہ بتائیے ہیں ظالم کا کیا مانا جی ظلم کرنے والا اب ظالمانے آگر میں آگیا علی فنون ہم پڑھ چکے ہیں علی فنون کا مانا کیا دو تو ظالمانی کا کیا تجمہ ہو جائے گا دو ظلم کرنے والے اور ظالمون کا کیا ہو جائے گا تمام ظلم کرنے والے ظالماتن آگر میں آگی گول تھا تو ظالماتن کا کیا تجمہ ہو جائے گا ایک ظلم کرنے والی عورت اور ظالماتانی کا کیا تجمہ ہو جائے گا دو ظلم کرنے والی عورتیں اور ظالمات کا کیا تجمع ہو جائے گا تمام ظلم کرنے والی عورتیں جی آخر میں علیب تا آ گیا نا تو کیا ہو گیا تمام ظلم کرنے والی عورتیں اور تا کے بعد علیب نے انہا آ گیا تو دو ظلم کرنے والی عورتیں جی بتائیے گا مظلوم کا کیا معنی ہے جی جس پر ظلم کیا جائے مظلوم کا کیا معنی ہے جس پر ظلم کیا جائے مظلومانی جن دوں پر ظلم کیا جائے مظلومونہ جن تمام پر ظلم کیا جائے مظلومتن جس ایک عورت پر ظلم کیا جائے مظلومتانی جن دوں عورتوں پر ظلم کیا جائے مظلومات جن تمام عورتوں پر ظلم کیا جائے جی ہم نے اب ان کا ترجمہ کرنا ہے آپ کے سامنے آجی جو ہم نے کہدہ پڑھا ہے اس کے مطابق اس کا ترجمہ کا ہے ظالم کا کیا ترجمہ ہے جی ظلم کرنے والا اور ظالمانی دو ظلم کرنے والے زندہ باز آخر میں علی ونہوں نے آگیا دو تو ظالمونہ کا کیا ترجمہ ہے جی تمام ظلم کرنے والے زندہ باز ونہوں نے آخر میں آگیا ترجمہ کیا تمام ظالمات ان آخر میں آگیا گولتا تو ترجمہ کیا کریں گے جی ایک ظلم اور ظلم کرنے والی ایک ظلم کرنے والی عورت جی ظالمہ تانی آخر میں آگی تا تا کے بعد آگیا علی بنون تو تجمہ کیا ہو جائے گا دو عورتیں ظلم کرنے والی اور ظالمات تمام عورتیں ظلم کرنے والی جی دیکھیں جی آپ کے سامنے یہ ہے جی مظلوم مفعول کے وزن پر تو تجمہ کیا ہو گیا جس پر ظلم کیا گیا جی مظلوم کا کیا تجمہ ہو جائے گا جس پر ظلم کیا گیا جی مظلومانی جن دو پر ظلم کیا گیا مظلومونہ کا کیا جی جن تمام پر ظلم کیا گیا مظلومتن کا کیا تجمہ جی جس ایک عورت پر ظلم کیا گیا مظلومتانی جس دو عورتوں پر ظلم کیا گیا اور مظلومات کا کیا جی جن تمام عورتوں پر ظلم کیا گیا بہت خوب بہت خوب فائل اور مفعول کا دوستہ کلیہ ہم پڑھنے لگے ہیں اگر شروع میں آجا ہے میپیش مو اور سینگلاز عرب پر آجا ہے زیر تو اسے کیا کہتے ہیں اس میں فائل شروع میں میپیش مو سینگلاز پر زیر اس میں فائل اور شروع میں آجا ہے میپیش مو اور سینگلاز عرب پر آجا ہے زبر تو اسے کیا کہتے ہیں اس میں مفعول جی شروع میں میپیش مو دونوں کی ہے سینگلاز پر زیر آئے تو فائل اور سینگلاز پر زبر آئے تو مفعول جی دیکھیں جی مو سین مو شروع میں آگیا سین کے نیچے زہر آگی سینگلاز رہنہ سین تو مو سین ترجمہ کیا ہو جائے گا احسان کرنے والا اور مو سین کا ترجمہ کیا ہو جائے جس پر احسان کیا جائے موسیم کا کیا معنی ہے اسلام لانے والا اور موسیم جس پر اسلام لانے والا مشرک شرک کرنے والا اور مو شرک جس کے ساتھ شرک کیا جائے مصنف تصنیف کرنے والا جی مصنف کا کیا مانا ہے جی جسے تصنیف کیا گیا ہو مباشر بشارت دینے والا مباشر جس کو بشارت دی گئی ہو جی زندبا جی اللہ آپ کو سلامت رکھے جی دیکھئے گا جی ہم نے جو ابھی کلیا پڑھا ہے اسی کا ٹیسٹ ہے اگر شروع میں آئے می پیش مو اور سینگل لاس حرف پر آ جائے زیر اس میں فائل ہوتا ہے اس میں مفہول کیا ہوتا ہے شروع میں آ جائے می پیش مو سینگل لاس عرب کے اوپر آ جائے زبر تو اس کو کیا اس میں فائل کہتے ہیں اس میں مفہول کہتے ہیں اس میں مفہول اللہ آپ کو سلامت رکھے جی جزاک اللہ جی ہم نے پریکٹیکل کرنا ہے اس کورس کا وہ کیا ہے پانچ رنگوں کی مدد سے ترجمہ نماز تو ترجمہ نماز ہم نے پریکٹیکلی پڑھنا ہے آج ہم نے پڑھنا ہے جی دعا دروشیف کے بعد جو دعا پڑھی جاتی ہے ہم نے وہ پڑھنی ہے جی دیکھیں گا جی آپ کو سکرین نظر آرہی ہے جی دیکھیں جی ہم نے دعا پڑھنی ہے رب اجعلنی ربی اے میرے رب اجعلنی مجھ کو بنا دے مقیم صلاتی نماز کو قائم کرنے والا ومن ذریعتی واو کا کیا منہ ہے اور من کا کیا منہ ہے سے ذریعتی میری اولاد سے میری اولاد کو باماورہ ترجمہ ہو گیا ربنا اے ہمارے رب نا کدھر آگیا جی ادھر ربو ہو اس ایک مرد کا رب تو ربو ہما ان دو مردوں کا رب اور ربو ہم ان تمام مردوں کا رب ربو ہا اس ایک مرد کا رب ربو ہما ان دو عورتوں کا رب ربو ہم ان تمام عورتوں کا رب ربو کا آپ کا رب آپ ایک مرد کا رب ربو کما آپ دو مردوں کا رب اور ربو کم آپ تمام مردوں کا رب ربو کی آپ ایک اور ارت کا رب ربو کما آپ دو ارتوں کا رب اور ربو کنہ آپ تمام ارتوں کا رب رب بھی میرا رب اور ربانہ ہمارا رب ربانہ ہمارا رب ہمارا رب جی دیکھیں واتہ قبل دعا اور تو قبول فرما میری دعا کو ربانہ قفلی ربانہ اے ہمارے رب اگفر لی میری لیے بخشش عطا فرما والی والی دعیہ اور میرے والدین کے لیے لامم پڑ چکے ہیں کے لیے وللمومنینہ اور تمام مومنوں کے لیے جی للمسلمینہ کا کیا ہو جائے گا تمام مسلمانوں کے لیے جی للکافرینہ تمام مکافروں کے لیے یوم دن یکوم الحساب جس دن حساب قیم ہوگا جی السلام علیکم ورحمت اللہ جی سلامتی ہو تم تمام پر علیکم یہ آگیا جی تم تمام پر ورحمت اللہ اور اللہ کی رحمت اور اللہ کی رحمت تو یہ ہے بہت بڑی دعا کسی کو سلام کہنا اور سلام کا جواب دینا سلامتی کی دعا ہے تو یہ دعا کرتے رہنا چاہیے اور ایک دوسرے کو اس کی تلقین کرتے رہنا چاہیے جی دعا قنوط کا ہم نے ترجمہ پڑنا ہے اللہ 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 مدد مانگتے ہیں جی شروع میں یا لگا کر تا لگا کر امزہ لگا کر یہ چاروں شروع والی مزارے کی علامت لگا کر آپ نے پریکٹس کرنی ہے جس طرح یا سائینوں کا کیا تجمع ہو جگہ وہ مدد مانگتے ہیں جی تا سائینوں کا کیا ہو جگہ تم مدد مانگتے ہو جی واو کا کیا مانگتے ہیں اور ون اس تاکفیروں کا ہم تجھ سے مدد مانگتے ہیں ادھر پر پریکٹس کرنی ہے یا ستاکفیروں تستاکفیروں جی ونو مینو جی اور ہم ایمان لاتے ہیں ادھر پر یا تا حمزہ نون یہ چاروں علامت شروع لگا کر آپ نے ترجمہ کرنا ہے بی کا آپ کے ساتھ اب اس کی بھی چودہ زمائر کی بی ہی اس ایک مرد کے ساتھ بی ہما بی ہم بی ہا بی ہما بی ہنا بی کا بی کما بی کم بی کی بی کما بی کنا بی بی نا ہمارے ساتھ یہ چودہ کی آپ نے پریکٹس کرنی ہے ونہ تاوق کالو اور ہم توقل کرتے ہیں ادھر پی چاروں علامت لگا کر پریکٹس کرنی ہے علی کا آپ پار اس بھی اس کی پی چودہ کی آپ نے پریکٹس کرنی ہے ونہ سنی اور ہم تعریف کرتے ہیں ادھر پی یا تا حمزہ نون کے لگانا ہے علی کا آپ پر خیر اچھی اور ہم اچھے طریقے سے آپ کی تعریف کرتے ہیں ونہ شکرو کا اور ہم آپ کا شکر ادا کرتے ہیں یا شکرو تا شکرو آشکرو یہ پی چاروں کا ترجمہ کرنا ہے واؤ اور ولا نقفرو کا اور ہم آپ کا انکار نہیں کرتے ہیں نقفرو میں پی آپ نے چاروں علامات لگانی ہے واؤ اور نقلو ہم الگ کرتے ہیں چاروں علامات کا آپ نے ترجمہ کرنا ہے ونہ ترکو اور ہم چھوڑتے ہیں میں یف جرو کا جو آپ کی نافرمانی کرے اللہما ایلائیہ کا تیری ہی نابدو ہم عبادت کرتے ہیں ولکا اور تیرے لیے نسلی ہم نماز پڑتے ہیں ونس جدو اور ہم سجدہ کرتے ہیں وائلائیہ کا اور آپ کی طرف نس آ ہم دوڑتے ہیں ونافدو اور ہم حاضر ہوتے ہیں ونرجو ہم امید کرتے ہیں رحمت کا آپ کی رحمت کی ونقشا اور ہم ڈرتے ہیں عذابہ کا آپ کے عذاب سے انہا عذابہ کا بے شک آپ کا عذاب بالکفار ملحق یہ کافروں کے ساتھ ملا ہوا ہے جی یہ چاروں علامتیں یا تا عامزہ نون کی پریکٹس کرنی زمہر کی اور اگر بچوں کو آپ پڑھا رہے ہیں تو بچوں سے لخوائیں بچوں سے یہ پریکٹس کر رہے ہیں چاہے یہ ایک ہی دعای کنوتی چار دنوں میں ختم کر لیں ہفتے میں کل بچوں سے لخوائیں لخوائیں لکھنے کے ساتھ پریکٹس جتنی بھی کسی کام کی پریکٹس زیادہ ہوتی ہے اتنے ہی زیادہ الحمدللہ سمہ الحمدللہ کامیابی کی طرف ہم چلتے ہیں تو ایک تو یہ ہے کہ آپ نے پریکٹس خود بھی کرنی ہے اور آگے آپ نے بچے کو پائی کو اگر آپ پڑھانا شروع کر دیں تم میں سے بہترین وہ ہے جو قرآن کو سیخے اور سکھائے بہت بڑی بات ہے اور پاک رسول کا پیارہ فرمان ہے بل لگو انی والا آیا ایک عید بھی میری طرف سے ہو اس کو دوسرے تک پوچھائیں جی اب اس کے بعد آپ نے پڑھنا ہے نماز کے بعد کی دعا دیکھیں آپ کو ایسے محسوس ہوگا ہے جیسے یہ ساری ہم نے پڑھی ہوئی ہے جو ہم نے بنیادی قواعد پڑھے ہیں ان کی وجہ سے الحمدللہ اور جو آپ ترجمہ کر چکے ہیں اتنی پریکٹس کر چکے ہیں جی پڑھے گا اللہم اے اللہ انی بے شک میں اس آلو کا میں آپ سے سوال کرتا ہوں ایمانم مستقیما اختائما ایمان کا وفضلا دائما اور دائمی فضل کا ونظرا رحمتا اور نظر رحمت کا وعقلا کاملا اور کامل اقل کا وعلم نافیہ اور نفع دینے والے علم کا وقلبا منورا اور روشن دل کا وطفیقا احسانا اور احسان طفیقا وصبرا جمیلا اور خوبصور صبر کا وعجرا عظیما اور عجر عظیم کا ولسانا زکارا اور ذکر کرنے والی زبان کا وبدنا سابیرا اور اور سبر کرنے والے بدن کا ورزقا واسیا وسی رزقا جی آگے کہہ جی وسائیم مشکورا اور قدردانی والی کوشش کا وزمبا مغفورا اور کی بخشش کا وعملا مقبولا اور مقبول عمل کا جی ودواء مستجابا اور انبل دعا کا ولکاء اللہ نصیبا اور اللہ کے دیدار کے حصے کا وجنتا فردوسا اور اور جنت فردوس کا ونئیم مقیمہ اور ہمیشہ کی نعمت کا وصل اللہ تعالی اور بیج اللہ تعالی علا خیر خلقی ہی اپنی بہترین مخلوق پر محمد عظم محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی رحمت کے ساتھ یا ارحمر روحیمین اے تمام رحم کرنے والوں میں سے روحیمین سب سے زیادہ رحم کرنے والے بہت زیادہ رحم کرنے والے یہ سب غلطی ہے جی بہت زیادہ رحم کرنے والے جی کیا جی آپ نے اس کا ترجمہ اگر پڑھ لیا ہے اب دعا کریں گے تو آپ کو دعا میں پھر مزا آئے گا کہ آپ اللہ سے مانگ کیا رہے ہیں اور یہ دعا پڑھئے گا پھر ایجاد پھی کریے گا اور اس میں دیکھیں ہم سوال کیا کر رہے ہیں کہ اللہ میں تجھ سے سوال کرتا ہوں کس بات کا جی امانم مستقیمہ سبحان اللہ نئیمم مقیمہ لکا اللہ نصیبہ دعا مستجابہ جی عملم مقبولہ زمبم مغفورہ گناہوں کی معافی کا سوال کرتا ہوں کہ میں یہ سمجھتا ہوں اگر ترجمہ آتا ہوں تو پھر مانگنے کا مزئی آ رہے کہ ہم اپنے مالک سے مانگ رہے ہوں اور ہمیں پتہ بھی نہ ہو کہ ہم مانگ کیا رہے ہیں یہ بندگی نہیں ہے بندگی یہ ہے یہ ہے کہ بندہ اپنے مالک سے پوچھے تو زبان زبان پر جو آپ کی روانگی ہے زبان پر جو آپ کی لطافت ہے زبان پر جو آپ کے ایک خشو خضو ہے وہ تب آئے گا جب آپ کو ترجمہ آتا ہوگا اور آپ کو پتہ ہوگا کہ میں اپنے مالک سے بات کیا کر رہا ہوں اور اگر اس کا پتہ نہیں ہوگا تو پھر اس کا کوئی فائدہ نہیں ہے اللہ تعالیٰ اپنے پیارے حبیب کے صدقے ہم سب کو قرآن کریم کو سمجھنے نماز کو سمجھنے عمل کرنے کی تفیق عطا فرمائے یہ بھی ضرور مجھے بتائیے گا کہ کس کس نے بسم اللہ شریف ترجمہ کے ساتھ پڑھی ہے اور کتنی مرتبہ کتنے کاموں سے پہلے پڑھی ہے اور نماز کتنی نمازیں اور کتنی رکعت آپ نے ترجمہ کا خیار رکھتے ہوئے پڑھی ہیں یہ مسلسل ایک محنت کا کام ہے اصل کام پاک رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا نا کہ اب ہمارا جہاد اکبر غزوہ طبوک کے موقع واپسی پر کہ اصل جہاد اکبر اب شروع ہے اپنے نفس کے ساتھ جو جہاد ہے یہ جہاد اکبر ہے اور اس کو ہم نے کرنا ہے اور جہاد اکبر اپنے آپ کو سمجھانا ہی ہے اپنے نفس کے خلاف ہے تو اس کو ایسا ایسا ترجمہ کی طرف لائیں لائیں میند کریں روز روز اس کے ساتھ جہاد کریں ایک رکعت سے دو دو سے چار ایسا ایسا تعداد بڑھتے جائے گی لیکن مجھے ضرور بتائیے گا کہ کتنی رکعت آپ کی ہوگی ہیں اور جس دن آپ کی ساری نماز ترجمہ کے ساتھ ہو جائے گی یقین جانے میری بہت زیادہ اس دن خوشی ہوگی اور خوشی کی انتہا نہیں رہ گی کہ الحمدللہ ہم عمل کی طرف آگئے نماز کا ترجمہ پڑھنا بھی سواب ہے نماز کا ترجمہ یاد کرنا بھی سواب ہے اور اصل ٹارگٹ اس کا یہ ہے کہ ہم ترجمہ کے ساتھ نماز پڑھنے والے بان جائے جس طرح قرآن کریم کا پڑھنا بھی سواب چومنا بھی سواب قرآن کریم کو جس انداز سے بھی آپ محبت کریں محبت کرنا بھی سواب ہے لیکن اصل تو قرآن پاک نازل ہوا ہی سمجھنے کے لیے اور عمل کرنے کے لیے تو سمجھنا بھی ضروری ہے اور عمل کرنا بھی ضروری ہے اللہ تعالی ہم سب کو کامیابو کامران فرمائے انشاءاللہ بفضل اللہ تعالی نام سبق کے لیے ہم نیکسٹ آپ کے ساتھ حاضر ہوں گے آپ اس کو سبسکرائب ضرور کیجئے دوسروں سے ضرور کروائیں ضرور شیئر کریں اور کمنٹ سیکشن میں اب اس کی فادیت کے بارے میں آپ کے دو جملے اور کسی کی ترغیب کا بحث بان جائیں اگر کسی کے نماز فامی کا بحث بان جائیں تو آپ کے لیے یہ صدقہ جاریہ اور ایک لمعنی لگتا شیئر کرنے میں یہ ایک جدید دور کی جدید تبلیغ ہے یہ پی تبلیغ ہے اور آپ کو اس کا سواب ملتا رہے گا ضرور بر ضرور اپنے احباب کو بتایا کریں اپنے احباب کو شیئر کیا کریں اور ان کو اس کورس کی طرف لائیں اللہ تعالیٰ اپنے پیارے حبیب کے صدقے ہم سب کو ہم سب کو قرآن کریم سمجھنے عمل کرنے نماز کو سمجھنے اور نماز کے ترجمہ کے مطابق صحیح خشوہ خضو کے ساتھ اللہ رب العزت کی پیاری بارگالیاں میں نماز پڑھنے کی تفیق عطا فرمائے وما علینا اللہ البلاغ المبین